اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر منطق ہے بائی سے کوئی بھی خبر کورونا کے بغیر مکمل تو نہیں ہو سکتی ہے اور عوام کی بھی نظر ہے اس لیے بھی اس طرف ہوتی ہے کیونکہ کیا معلوم کہ کہیں سے پھر سے لوگ ڈاؤن کا اعلان تو نہیں کیا جائے گا خیر انیس تاریخ سے انلوک کے تحت اور بھی ریایت دینے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے پر آج کورونا مریضوں کی تائدات میں کچھ حد تک اضافہ دیکھا گیا کل مہد چالیس پوزیٹیو تھے تو آج ایک سو چالیس پوزیٹیو مریضوں کا اکڑا درج کیا گیا تیرہتر مریضوں کو ڈسچارج کرنے کی بات کہی گئی تو چار کی موت کورونا سے ہونے کی بات سامنے لہٰذا اسی بڑھتے مریضوں کی تائدات دیکھتے ہوئے پڑوسی ریاست مہارات سے آنے والے تمام مسافروں کی آٹی پی سی آر تحقیق کی جاری ہے اور ویکسنیشن سٹیپکٹ بھی چیک کیا جارہا ہے کل کرناٹک کی بس میں مسافروں کا آٹی پی سی آر چیک نہ ہونے کی بنا پر کرناٹک کی سرد پر داخلہ نہ دیتے ہوئے بس کو واپس بھیدیا گیا چار جلج سے ہی تیسری لہر داخل ہونے کے بعد کئی جاری ہے ریلویسٹیشن اور ہوایہ ڈپر بھی تفسیر جاری ہے بیلغام شہر کے قریب دل دہلہ دینے والی واردات پیش آئیں جس میں خود باپ نے اپنے معصوم بچیوں کو زہر دے کر جان سے مار دیا پھر اپنے آپ کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی لیہذا باپ کو اسپتال لے جائے گا جس میں اس کی جان بچ گئی پر دونوں معصوموں کی جان چلی گئی حاصل اترا کے مطابق پہلے ہنڈلگا گاؤں میں رہنے والا پھر فیلال کنگرالی خرد میں رہائش پزیر انیل باندے کر نے اپنے معصوم بچی انجلی عمر آٹھ سال اور آننیا عمر چار سال کی دونوں معصوم لڑکیوں کو زہر پلایا پھر خود بھی زہر پی گیا جسے اسپتال لے جانے کے بعد وہ بچ گیا پر معصوموں کی موت ہو چکی تھی اے پی ام سٹانے میں انیل باندے کر پر قتل کا معاملہ درج کیا گیا آخر خودکشی کی وجہ کیا تھی بچوں کو بھی کیوں زہر دیا گیا اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا بکرید نزدیک ہے اور خاص کر یہ دول ازہا میں قربانی مسلم معاشرے کی جانب سے دی جاتی ہے اور یہ ایک اہم فریضے کے طور پر دکھا جاتا ہے یہ ابھی سچ ہے کہ کچھ نام نہاتھ پر قبر اس تنظیموں کے افراد جگہ جگہ پر رکھ کر ماحول کو تشدد میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے امن میٹنگ یعنی پیس میٹنگ کا اتمام کیا گیا تھا جس میں شہر کے درمیانی علاقوں کی جماعتوں کو مدھوک کیا گیا تھا جو مارکیٹ پولیس تھانے کے دائرے میں آتے ہیں پولیس آلاف سران کی جانب سے ہدایت نہیں دی گئی تھے کہ دول ازہا کے مدنظر پیس میٹنگ کا اتمام کیا جائے لہٰذا سی پی آئی ملک آجون تلشیگری اور پی ایس آئے وٹل ہون نار کے زیر نگرہ نے اتمام مکمل کیا گیا وابور چرمن جناب غفور گھیوالے نے بتایا کہ شہر کے مرکسی جگہ پر پولیس انتظام تھوڑا زیادہ سکت رکھے تاکہ کچھ چرپسند شرارت نہ کر سکتے لہٰذا جماعتوں کی جانب سے پورا اتمام کیا جائے گا کہ کسی طرح کی شکایت کا موقع بھی انتظامی کو نہ ملے گا اے سی پی صاحب اور پی ایس آئے نے تمام کورونا گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی بات کرتے ہوئے شہر میں امن قائم کرنے کی بات کئی اس وقت مسلم جماعتوں کے دو دو افرادوں کو مدھوک کیا گیا تھا مسلم سماج کے اہمیدوں میں یہ عید قربان ہے قربانی کا پیغام یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا اور یہی پیغام خیر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا معاشرہ بجائے اللہ کے راہ میں جرتمندی کا مزارہ کرنے کے بزلی کی آڑ لے رہا ہے اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنستا بلکہ تمہاری نیت پہنستی ہے لہٰذا کسی طرح کا دکھاوہ یا جانوروں کا مقابلہ لگانا گوئے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش ہے جسے نہ تو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں نہ تو اس کی قربانی قبول کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کو یہ پسند ہے حکومت کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کسی طرح سڑکوں پر قربانی کا مزارہ بھی نہ کیا جائے پاکی سفائی کا خیال رکھے دراصل اسلام دنیا کا ساپ و شفاق مذہب پر ہماری کچھ گلتیوں نے اسے بدنام کیا یہ ابھی سچائی ہے کہ عید کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی اسلام کو دین کو جان مال بچے آل و اولاد کو قربان کرنے کا موقع پڑے تو قربان کرنے میں آگے پیچھے نہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نظر آنے پیچھ گرے اور یہی اس کا پیغام ہے اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سو اس ہلتا ہوگر حاصل دنیا چیستے کچھے محتمل نہیں جان شاورت ہے تو قربان کرنے ہندہ پیچھے لو EEF difenders書 فitionally سب selection ہواڑھی پیچھے أوکار، آخر بچے پر اس سبخشرف اس کیکار توسasion دنیا سبخشرف 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 Driving The legislation crest af مرسول کے لئے سلامنا get 中 سے شار محلوبان موسیقی 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 ہے وہاں قربانی ہو رہی ہے تو اس مجھے سے جہاں جہاں پر سار قربانی ہو رہی ہے یا کھنجرگلی ہے اور کھنجرگلی کی وہ حصے میں پورے ٹگڑی کے اوپر ہے اور جہاں پر مارکیٹ کی ایریہ میں قربانی ہو رہی ہے اس جگہ پر آپ بڑا 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 بندوں کا زیادہ رکھئے تو اچھا رہے گا یہ ہو گیا دوسری بات جو ہمارے لوگوں کی جو یہ ہے کہ آتے وقت جو جانوروں کی اس کی حفاظت کس طرح کی جائے ہر سال جو ہے کارپوریشن ہم کو وہ سارٹیفیکٹ دیتی ہے جانور جب بھی آتے ہیں تو سارٹیفیکٹ دیتی ہے ہمارے تو سارٹیفیکٹ لے کر رہا جلدہ پیادہ ایساب نے کہا کہ جانور کی سارٹیفیکٹ لینا ضروری ہے تو جو بھی جانور آئیں گے وہ کارپوریشن سے ہم کو سارٹیفیکٹ ملتی ہے اور سارٹیفیکٹ ہم لے لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بکری رید کے موقع پر جیسے جیسے ندلک آتی ہے یہ پھرکا پرس طاقتیں جو ہے کھا مکھا پریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانور لاتے وقت ہو یا سہر میں ہو سارٹیفیکٹ رہنے کے باوجود بھی جو ہے انہیں پریشن کیا جاتا ہے اہم موضوع پر ایک نظر ملکی سطح پر کئی سارے موضوع زیر بحث ہیں جس میں کامڑ یاترہ کو بھی یو پی حکومت کی جانب سے دی گئی اجازت کو سپریم کوٹ نے نوٹی جاری کرتے ہوئے کورونا مہماری کے وقت اجازت دینا کیا ضروری تھا پر سوال پوچھے ہیں وہ تڑھا خند اور یو پی کی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے وزیراعظم کی اس بیان کا بھی حوالہ دیتے ہوئے جسٹیس آر یاف نریمن اور جسٹیس بی آر گوئی کی بینچ نے اس بیان کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا تھا یعنی کہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ کوویڈ 2019 کو روکنے کی کوششوں میں کوئی بھی سمجھو تھا نہیں کیا جا سکتا بینچ نے کہا کہ 25 جلائی سے مذہبی جلوس یعنی کاؤڑی اترہ شروع کرنے کی اجازت دینے کے اترپردیش حکومت کے فیصلے کے بعد لو حیران ہیں لہٰذا یو پی حکومت یعنی یوگی سرکار نے پھر ایک بار چناؤں کے مدنظر ہندو مسلم کھیل کرنے کی کوششوں کو تیز کیا ہے اسی پسمندر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آبادی کنٹرول بیل کو لاغو کرنے کی بات کئی جاری ہے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے پوپیلیشن کنٹرول بیل یعنی جنہ سنکھیانی انتران کانون کو لاغو کرنے کا جو مسودہ یو پی حکومت نے تیار کیا ہے کہنے کا مطلب خوما پھرا کر پھر اسی تشدد کے ایجنڈے پر پہنچنا باج پائی ہو ہی موڈی کا کام ہوتا ہے آبادی کابو پانے کے بل کو اب منظوری کے لئے ہنگامہ برپا کرنا یا پھر کام وڑی حطرہ کو اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ فیل سے اکثریت ہندو آبادی کو ورغلانا یا خوش کرنا تاکہ آنے والے نہ صرف یو پی بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی اس کا اثر ہو سکے خصوصاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ آبادی کو مسلمانوں کو ہی ذمہ دار جانبوش کر ٹھہرا جاتا ہے مان لو کہ روزگار کیوں نہیں ہے ظاہر ہے بے روزگاری اپنی تاریخی میار پر ہے تو اس کا جواب یادیا جاتا ہے کہ آبادی بہت ہے اور اگر آبادی کیوں بڑھ رہی ہے تو اس کا جواب مسلمانوں کے بچے زیادہ ہیں جبکہ یہ تمام ایجنڈیں حقیقت سے پر ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں اب یہاں سوال تو نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ اس پر تذکرے ہوتے ہیں کہ سرکاری محکماؤں میں مسلمان کتنے فیصد ہے اور شاید نہیں بھی ہے کیونکہ محض یہ ہے کہ دو فیصد سرکاری محکموں میں مسلمانوں کی موجودگی کیا اکثریت ہندوں کے لیے خطرہ ہے پر برابر گودی میڈیا کے ذریعے اس طرح کا پرپوگنڈا چلائے جا رہے ہیں ایک اور موضوع ذہر بحث ہے اور وہ ہے سینٹرل وشتہ اب اسے لے کر بھی عوامی بیداری محیم شروع ہو گئی ہے جس کا نعرہ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ بھارت کو اسپتالوں کی ضرورت ہے نہ کہ سینٹرل وشتہ کی اسے ان کی گریبوں کے لیے اور گھروں کی ضرورت ہے نہ کی پی ایم کے لیے محل کی یہ وہ الفاظ تھے جو شنیچر کو نئی دلی کے مہاراستدن میں ایک عوامی جلاس میں گونج رہے تھے حاصل اترہ کے مطابق عوام میں بیس ہزار کروڑ کے سینٹرل وشتہ یعنی وزیراعظم کا محل بنا جا رہا ہے اسے وقت میں جب ملک مہماریہ وبا کے خطرناک دور سے گزر رہی ہے خود وزیراعظم تو محض بیان بازی کے ذریعے یہ عوام کو تم خود ہی ذمہ دار ہوں گے اگر چکی تیسری لہر آئے گی بات کرتے ہیں وزیراعظم نے بیان کے دوران کہا کہ تیسری لہر کب آئے گی اس سے بہتر ہوتا کہ ہم تیسری لہر کو کیسے روک سکتے ہیں پر کوشش کریں وزیراعظم کا اشارہ عوام کے ان جمع ہونے کی طرف تھا جانت سہر تفری کے نام پر ہل سٹیشنوں پر بھیڑ جمع ہو رہی ہے اور کہا کہ تم ہی تیسری لہر لہر کو لے آو گے اگر اس طرح جمع ہوتے رہو گے پر سوال پوچھنے والوں نے تو یہ ابھی کہا کہ پہلی لہر کو تو پردان منتری موڈی نہیں خود نمستے ٹرم کے بہانے بھارت میں لائی تھی خیر تمام کہانیاں آپ سبھی کے سامنے کی کس طرح اسے بھی ہندو مسلم کرنے کوشش کی گئے اور تبلیغ جماعت کو ذمہ دار ٹھار آئے گا آخر کار عدالت نہیں اس کا پرد سہر جو فائلہ نہ تھا فائلہ آئے گا لہٰذا اب ممبئی میں سینٹرل ویسٹا مخالف تحریک چھیڑی گئی ہے جس میں ملک بھر سے مختلف تنظیمیں ادارے علمی دانشوروں کے بھی شرکت ہو رہی ہے اور اس تحریک کو ملک بھر میں فائلہ جائے گا کیونکہ اب ہمیں اسپتالوں کی ضرورت ہے نہ کہ وزیر آزم کے محل کی ضرورت ہے ملک میں آج بھی ہزاروں لوگ ہیں جو سڑکوں پر جو پڑیوں میں پٹ پاتوں پر اپنا خزارہ کرتے ہیں وہ زمین اور آسمان کو ہی اپنا گھر بنا چکے لہٰذا اس سینٹرل ویسٹا کو رد کر اسپتالوں کا قیام عمل میں لائے جائے ایسا مطالبہ اس تحریک کا ہے فیلحال عوام بے روزگاری مفلسی گریبی کی انتہائی پستی میں جا چکے اور ایسے وقت میں بیس ہزار کروڑ روپے کا محل کے لیے خرچ کرنا کیا مناسب ہوگا لہٰذا علمی دانشوروں کا کا کہنا ہے کہ کورونا مریضوں کی تائدات اور ماؤتوں کے آکڑوں نے دنیا بھر میں دیش کو بدنام تو کیا ہی ساتھ میں دوائیاں بیڑ آکسیجن ویکسن کے معاملے میں کتنا پچھڑا ہوا ہے اس کو بھی واضح کیا ایک ریپورٹ کے مطابق سینٹرل ویسٹا کے پیسوں سے ملک بھر میں تقریباً سولہ ایمس اسپتال سے بھی زیادہ اسپتال کھولے جا سکتے ہیں یا پھر ملک میں پورے ملک میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب ہیل سینٹرل کا قیام عمل میں آ سکتا ہے جس میں ہر روز لاکھوں لوگوں کا اوپیڈ آئی پیڈ میں ہلاج کر سکتے ہیں ایک سال میں تقریباً اسی لاکھ سے بھی زائد لوگوں کا بہتر ہلاج ہو سکتا ہے پر یہ تمام باتوں پر توجہ کی بجائے تیسری لہر کا مہر چرچہ کیا جاتا ہے میڈیکل منصوبہ بندی پر عمل کرنے کے بجائے بڑی بڑی مورتیوں پر مور لاکھوں ہزار کروڑ روپے کے محل پر روپیہ لگا جاتا ہے جس پر کوئی چرچہ کھل کر نہیں ہوتی اب اتنا مہنگا مہر بنانے کی وجہ بھی کچھ اس طرح بیان کی جاری سمرا کے ڈیپوٹی میئر کے شایعہ مضمون میں یہاں بات واضح کی ہے کہ موجودہ ایوان یعنی سنسد بہون گول ہے جس کا مطلب صرف پر ہوتا ہے لہٰذا دوبارہ اقتدار میں نہ نہ اس طرح کے کسی مذہبی رہنوماوں نے مشورہ ہمارے وزیراعظم کو دینے کی بات کہی جاری سینٹرل ویسٹا کا خیال خود وزیراعظم کے ذہن میں آنے کی بھی بات کہی جاری ہے اب جب یہ پریشانی ستانے لے گی کہ سیفر سے موراد دوبارہ حکومت میں نہ نہ ہے جسے ترکون بنایا جائے ایک اور بات یہ ابھی بتائی جاری ہے کہ موجودہ سنسد بہون پر لانت یعنی شاپیت ہے جس کی وجہ سے طویل عرصے تک کوئی بھی وزیراعظم زندہ نہیں رہ سکتا تو اسے تبدیل کیا جائے دوسری بات یہ ابھی کہی جاری ہے کہ موجودہ سنسد بہون کے اطراف میں قومی میوزیم کے نمونے موجود ہے کچھ تو پانچ ازار سال پرانے ہونے کی بھی بات کہی جاری ہے کیا انہیں ختم کرنے کی کوشش ہوگی ہے ایسا بھی سوال پوچھا جاری ہے یہاں پر جوارلہ نہرو اور انڈیرا گاندھی سے جڑی کہیں ساری باتیں موجود ہے جو ان کے دل و دماغ میں کھٹکتی ہے انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں ایسا بھی کہتے لیازہ سنٹرل ویشتہ ویروڈی ابھیان تحریک کا قیم عمل میں لائے گیا جس میں پورے ملک میں کافی لوگوں نے شرکت فرمائی تھی جس میں اہم فیصلے لیے گئے اور موڈی حکومت کے جھوٹ لوٹ اور پھوٹ کی سرکار نہیں چلے گی کنارے ملک میں لگائے گا عوام کے پیسوں کو بے وجہ اور غیر ضروری چیزوں پر مرمانی طور پر لوٹانی کی پورز اور مذہب مت کی گئی آخر میں سوالیں اٹھتا ہے کہ کیا واقعی عوام سنجیدگی سے سوچنے کے موڑ میں ہے یا پھر آج بھی دھرم مذہب کا نشہ ذہنوں پر چڑھا ہوا ہے کیا اپنے آنے والی نسل کو اسی طرح برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر اہم فیصلوں پر اخدام کرنا چاہیے پھر یا اسی پہلے والی نحج پر رہنا چاہتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا پر اتنا ضرور ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کے سمیدان آئین ملک کی فلا بہبودی پر سوچ و فکر کرے لیکن فیصلے تو آخر چناؤ اور انتقابات میں ہی تو تائی کیا جاتے نہیں سوچ و فکر کی جیت ہوتی ہے یا پھر اندھا وقت ہی کامیاب ہوتے ہیں اس کا انتظار ہم سب اتنا ضرور رہی ہے اتنا دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ